کوئی بیماری نہیں صدقہ کی یہ مرکت ہے کہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کا فائدہ آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے باید صورت قصہ مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو آدمی تھا ایک نے شکایت کیا بھئی ایسا ایسا اللہ رسول تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا عَلَّا قَتُرُزَقُ بِهِ ممکن ہے کہ تمہیں تمہارے بھائی کی وجہ سے مزید دی جا رہی ہے لہٰذا آپ لوگ بھی اپنے اموال کو زخیرہ بنا کر کے صرف نہ رکھیں اس کو اس کے مقام پر خرچ کریں اور گاؤں میں دینی تعلیم کو فروغ دیں فروغ دیں اپنے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ دیں آپ لے جائیے آپ کے پاس نہیں ہے نا نہیں ہے نہیں ہے لے جا کر کہ آپ داخلہ کرائیے میں اس کی پرورش کروں گا میں آپ کہیں بچہ کریں گا مگر یاد رکھو جو آدمی ایک مہینے میں چار بار گوشت کھاتا ہے کم سے کم ایک دو بار مرگی کھاتا ہے ایک دو بار مچھلی کھاتا ہے اس کو شرم آنی چاہیے کہ اس کا بچہ جو ہے کہیں پڑھ نہیں رہا ہے کہیں پڑھ نہیں رہا ہے اسے شرم آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے اور یاد رکھو جو لوگ ایسے کرتے ہیں جسم کو مت پڑھاؤ زیادہ یہ جسم گھل جانے والا ہے مل جانے والا ہے مٹی میں یہ کیڑے مکوڑے کھا لیں گے ایک بیماری کی وجہ سے پورا تباہ ہو جائے گا اس روح کو زندہ کرو کہ مرنے کے بعد بھی ہزاروں سال تک وہ زندہ رہے آج وہ زیر شمس رحمہ اللہ جو افات پا چکے ہیں ہم جانتے ہیں وہ کس پائے کے عالم تھے پاگڑے مہاردیش 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 مہاردیش